موسیقی بہت اچھا مشاعرہ چل رہا ہے بڑے اچھے سامعین ہے بڑے اچھے لوگ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات ایک اچھے شاعر تک پہنچ گئی ہے سوفیان پرتاب گری کے چچا یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں میرے اچھے دوست ہیں نجم حسن صاحب میں اس وقت ان سے گزارش کر رہا ہوں جو پرتاب گری سے تشریف لائے ہیں جی چند کلام سے نواز دے نجم حسن صاحب نجم حسن صاحب بہت اچھا کلام پڑتے ہیں یہ پرتاب گری کا یہ لال اسلام علیکم مجاہد صاحب مجھے ایسے وقت پہ کھڑا کر دیئے ہیں کہ حسن صاحب کے بات پڑھنا یعنی کہ اپنا قتل کرانا بہر خیر میں تھوڑا ٹریک کو چینج کرتا ہوں میں اس ٹریک پہ بلکل نہیں آؤں گا کیونکہ مجھے پتا ہے آپ سے تھوڑا سا انقلابی مور میں آ گئے ہیں اب میں تھوڑا سے نوجوڑانوں کے مطلب کی بات کرتا ہوں شاید یہ لوگ سمات جائے پھرکہ اگر آپ سب ایچادت دے تو میں شروع کرو اے میرے ہم سفر آؤ اب میرے گھر پڑے سلیکے سے بولا رہے بھائی اے میرے ہم سفر آؤ اب میرے گھر ساتھ میرا نبھاؤ تو کیا بات ہے اے میرے ہم سفر آؤ اب میرے گھر ساتھ میرا نبھاؤ تو کیا بات ہے ہے سوہانی گھڑی ہے سوہانی گھڑی رات بھی ہے بڑی ہے سوہانی گھڑی رات بھی ہے بڑی چھت پہ دیکھو ذرا چاندنی رات ہے اے میرے ہم سفر آؤ اب میرے گھر ساتھ میرا نبھاؤ تو کیا بات ہے اب بن سنیے گا وار نجمہ صاحب نیتہ ظہور صاحب کی طرف سے بھائی 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 دیکھو یہاں لال حلہ پلا سب کچھ ہے بھائی ماشاءاللہ بہت کچھ ہے بھائی جتنے بھی دیوانے لوگ یہاں بر بیٹھے ہیں ان کی مد نظر یہ شعر ارض کر رہا ہوں سنیے گا ہے سہانی گھڑی رات بھی ہے بڑی چھت پہ دیکھو ذرا چاندنی رات ہے مجاہد بھائی ایک پل بھی سکوں سے گزرتا نہیں ایک پل بھی سکوں سے گزرتا نہیں دل میرا اب کہیں بھی یہ لگتا نہیں دل میرا اب کہیں بھی یہ لگتا نہیں ارے اپنی باہوں میں مجھ کو بیٹھا کر کے تم اپنی باہوں میں مجھ کو بیٹھا کر کے تم گیت مجھ کو سنائے تو کیا بات ہے آئے میرے ہمسا فر آئے اب میرے گھر ساتھ میرا نبھائے تو کیا بات ہے اور حسد آدمی صاحب یہ شعر میں کوئی خاص سنے گا ایک دیوانے کو اتنا نہ تڑ پائیے ایک دیوانے کو اتنا نہ تڑ پائیے خواب میں ہی صحیح آپ آ جائیے خواب میں ہی صحیح آپ آ جائیے خواب میں ہی صحیح آپ آ جائیے ارے آ کے تم سامنے آکے تم سامنے اے میری دل ربع آکے تم سامنے اے میری دل ربع آنکھ مجھ سے لڑائے تو کیا بات ہے آکے تم سامنے اے میری دل ربا آنکھ مجی سے لڑا اوپ کیا بات ہے شکریہ بہت شکریہ میں بتا ہوں کہ میں شورہ حضرات کی فہرست میں نہیں تھا دراصل مجاہد صاحب نے یہ سوچا کہ اب آسد آدمی صاحب کے بعد کسی شاعر کو بھلانا یعنی کہ اس کا قطر کرانا ہے دول کے انہوں نے مجھے مائی پہ بھلایا بہت شکریہ آپ سب نے بڑی محبتیں بڑی دعائے دی آپ سب کا بھی شکریہ بہت شکریہ سلام آمد